کنیڈین ہاؤس آف کومنز نے تنخواہ دار طبقے کو کرونا وائرس کے باعث درپیش مشکلات سے نکالنے کے لیے ویج سبسیڈی بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے وزیر خزانہ کی جانب سے 73 بلین کنیڈین ڈالر کا بل پیش کیا گیا جسے آپوزیشن ارکان نے بھی سپورٹ کیا ہے اس بل کے تحت حکومت تنخواہ دار ملازم کی مہانہ تنخواہ کا 75 فیصد خود ادا کرے گی وزیر خزانہ بل مورنو کا کہنا ہے کہ بل کی منظوری سے حکومت دو سے پانچ ہفتوں کے دوران سبس ڈائز تنخواہوں کی ادائیگی ممکن بنا سکے گی امید ہے کہ بل کو سینٹ سے بھی منظوری مل جائے گی جس کے بعد اسے رسمی منظوری کے لیے گورنر جنرل کو بھیجوایا جائے گا کرونا کے باعث کینیڈا میں دس لاکھ سے زائد افراد ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ساٹھ لاکھ سے زائد کینیڈین شہری اب تک بروزگاری الاؤنس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں